دوستو اگر آپ بھی براد کولی اور روحیت شرمہ کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کے سب سے خطرناک بلے باز جن کونوے نے ٹیم انڈیا کے ساتھ مقابلے کے لیے کولی چنوٹی دیتے ہوئے دھمکی دے ڈالا ہے جس میں بھارت میں نہیں بلکہ پورے کرکٹ جگت میں ہر کم بمچ گیا ہے جس کے جواب میں خود روین جڑے جیس جنگ میں کود گئے اور کونوے کی باتوں پر قرار ہے جواب دیتے ہوئے ان کی بولتی نہیں بلکہ پوری نیوزیلینڈ ٹیم میں کھلبلی مچا کر رکھ دی تو آخر میس سے پہلے کیوی کھلاری جن کونوے گھنونی حرکت پر کیوں آگے ایسا کیا کچھ کہا بھارت کو لے کر انہوں نے ان دونوں کے بیچ ہوئی جبانی جنگ کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا رکھتا ہے دوستو ویشو کپ کے رومانچ میں اب اگلا مقابلہ پوائنٹ سٹیبل کی ٹاپ دو ٹیمیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ 22 اکتوبر کو درمشالہ کے میدان پر کھلے جائے گا ان دونوں ٹیموں کی جرنی ابھی تک ویشو کپ میں بہت شاندار رہی ہے دونوں ٹیموں نے اب تک کل چار چار مقابلے کھیلے اور چاروں میں جیت حاصل کی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست رومانچک مقابلہ دیکھنا کو مل سکتا ہے نیوزیلینڈ کے پاس بھی ایک سیکھ کھونکار کھلاری موجود ہیں تو وہیں ٹیم انڈیا کے پاس بھی شاندار کھلاری موجود ہیں لیکن ٹیم انڈیا کا سب سے کھونکار آل راؤنڈر کھلاری آردک پانڈیا بانگلہ دیش میچ میں ٹوٹل ہو جانے کے قائد نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ کے لیے باہر ہو گیا یہ ٹیم کے لیے بہت دکھ کی خبر ہے بھارتی ٹیم نے اپنا آخری مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاب ساتھ وکر سے جیت کر دھرمشالہ پہنچی ہے اس مقابلے میں بھارتی گنباجوں نے شاندار گنباجی کے نظارے دکھاتے ہوئے بانگلہ دیش ٹیم کو پچاس اوبر میں کیول 256 رن ہی بنانے دیے اور جواب میں اترے بھارتی بلے باجوں نے شاندار شروع دی روی شرما شمنگل اور ویرات کولی نے گدر مچاتے ہوئے اس مقابلے کو ساتھ وکر سے اپنے نام کر لیا تیم کا وجہ رہت ضرور رکھے گا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سی ٹیم باجی مارتی ہے حالکہ نیو پوائنٹس میں ٹیبل میں پہلی نمبر پر ہے جبکہ ٹیم انڈیا دوسرے نمبر پر موجود ہے ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیوزی لینڈ کے سب سے خطرناک بلے باج دن کونبے نے بھارتی ٹیم کو دمکی دے ڈالی ہے جن کے جواب میں بھارت کے آل راؤنڈر کھلاڑی دوین جڑے جانے خود ان کے دھرتی پر قرارہ جواب دیتے ہوئے پورے نیوزی لینڈ ٹیم میں کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے تو چلیے اب آپ کو ان دونوں کی جبانی جنگ بتاتے ہیں دوین کونبے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم پوری طرح سے بھارت کے ساتھ مقابلہ کھلنے کے لئے تیار ہے ہمارے گنباج اور بلے باج انتظار کر رہے ہیں ٹیم انڈیا کے ساتھ مقابلے کا ٹینٹ بولٹ ہمارے خطرنا گنباج ہیں اس مائچ کے لئے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم جس طرح سے سبھی ٹیموں کو دھویا ہے اس طرح ہم بھارتی ٹیم کو بھی اس مقابلے میں قراری دھول چٹانے والے ہیں ہم لوگوں کو اس بار کیول کھتاب پر نظر رکھنی ہیں اور کسی بھی حال میں اس بات میں وشکب کو لے کر ہم اپنے دیش لوٹیں گے ہمیں بھارت کی گنباجی لائن بہت خراب اور کمزور نظر آ رہی ہے ہمارے بھلے باز تو ان کی گنباجوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں گے کونوے کے بیان پر قرارہ جواب دیتے ہوئے روین جڑیجہ نے ان کی بولتی نہیں بلکہ ٹیم میں کھلبلی مچاتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم بھی پوری طریقے سے تیار ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے آسٹریلیا پاکستان باغلہ دیش افغانستان جیسی ٹیم کو رایا ہے اس طرح سے ہم پٹکنی دینے کے لئے نیوزیلینڈ کو بھی تیار ہیں ہمارے گنباج اور بھلے باج بہردی شاندار فارم میں ہیں روش شرمہ شمنگل وراد کولی اور کھیل راہول سے لے کر ہر کھلاری بھی اترین پر درشن کر رہا ہے اور ویسے بیزوار کا خطاب ہم لوگوں کو لینے سے کوئی روک نہیں سکتا بہت جلد پتہ چل جائے گا اس مقابلے میں کس ٹیم کا پلرہ بھاری ہے زیادہ وقت نہیں بچا ہے تو دوستے دیکھا آپ نے کیسے روین جڑیجہ نے اپنے تیکھے سبدوں سے بیان دے کر کونوے کی بولتی نیبل کی پورے ٹیم میں کھلبلی مچا کر رکھ دی ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے نیوزلینڈ کے خلاب مقابلے میں کون سا بھارتی بلے باس چتک لگائے گا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی شاندار خبر کلیماریس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار